سب سے پہلے میں جناب عزیز اللہ اغاق کو آل پوٹانے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کی کامیابی پہ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب اسپیکر جتنا میں آغاق صاحب کو مبارک بات دے رہا ہوں اور اتنا ہی میں ان کے مد مقابل برشتانہ وائی پارٹی کے رہنما اسمت اللہ ترین صاحب کو جو کہ اس نے لشکر پاکستان سے مقابلہ کیا اور بہت اچھے اوٹوں سے بہت اچھے اوٹوں سے اوٹ لیے میں پشین کے عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے برشتانہ وائی پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا اسی علکے پہ دو آزار اٹھار میں برشتانہ وائی پارٹی کے دو سو اوٹ تھے لیکن دو ڈائی سال برشتانہ وائی پارٹی کے اور ان کی کوالیشن پارٹنر کی حکومت کی بہترین کارگردگی کی وجہ سے پشین کا اوہ الکہ جہاں پہ برشتانہ وائی پارٹی کی وجود نہیں تھی وہاں پر سات آزار اوٹ لینا برشتانہ وائی پارٹی سبر کریں توڑا سا یار دو گھنٹوں سے تمہاں آپ کو سن رہے دو گھنٹوں سے تمہاں آپ کو سن رہے بھئی ذرا سبر کر انتظار کر لو سات آزار اوٹوں کا لینا برشتانہ وائی پارٹی اور ان کی حکومت پر برشتانہ وائی پارٹی کی وجود نہیں تھی اعتماد کا اظہار ہے جنابی سپیکر میں وائد اللہ چگزی کی اس بہتردانہ موت کی میں مضامت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے جنابی سپیکر یقیناً باتیں یہاں پہ بہت ہوئی خاص کر میں اپنی آج کی ایجنڈے کے حوالے سے اس کے طرف آنا چاہ رہا ہوں ایجنڈہ ہے آمن و آمان میں تو کہتا ہوں کہ یہ پشین کا جو الیکشن ہوا اور اس میں نہ کوئی لڑائی جگڑا ہوا نہ کوئی جانی نقصان ہوئی ماضی میں جب بھی کوئی زمنی الیکشن ہوتے تھے تو خون خرابہ کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوا تو یہ آمن و آمان کی ایک بڑی علامت اور نشاندی ہے جنابی سپیکر یقیناً آمن و آمان معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے جہاں پہ آمن ہو تو وہاں انسان زندگی گزار سکتے ہیں جہاں پہ آمن ہو تو وہاں پہ انسان کاروبار کر سکتے ہیں جہاں پہ آمن ہو تو انسان اپنے بچوں کو سکول بیچ سکتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا کہ اس بلوچستان میں دن دیارے یہاں پر جو کچھ ہوتے تھے یقناً ہم اس کو کہ ذکر کرنے کی قابل نہیں ہم ذکر نہیں کر سکتے ان کی یہاں پر دن دیارے لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کرتے تھے دن دیارے ہمارے جنار اوٹ اور ہمارے اس حسین شہر کے لوگوں کو ٹیکس کی پرچیاں دیتے تھے ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اچھے ڈاکٹر اور ہمارے وکلا اور ہمارے دانشور جو کہ یہاں سے بگانے پر مجبور کر دیا جو کہ بلوشتان کا سرمایہ تھا ایک زمانہ تھا جو ہمارے وکیل میں پوز نہیں تھے ایک زمانہ تھا جو ہمارے ڈاکٹر میں پوز نہیں تھے لیکن اللہ کی پر کرم سے آج بلوشتان امن کا گیوارہ بن گیا جنابی سپیکر اس سارے مینت اس سارے چینج کی پیچھے ایک مینت اور ایک کاؤش اور ایک جدو جہد اور ایک قربانی ان کی پیچھے ہیں وہ قربانی ہے ہماری لائنڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی ان کی شادتیں ان کی ماں بینیں جو یتیم ہو گئے تو آج ان کی قربانیوں نے رنگ لے آیا آج وہ بلوشتان آج وہ کوئٹہ شہر جو دن دیارے لوگ سپر نہیں کر سکتے تھے آج رات کی بارہ بجے تک آپ کے وہ خوبصورت شہر کھلا رہتا ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آگے کسی کو تنگ کرے یہ یقنان ہماری فورسز کی قربانی ہے ہاں اور اس حکومت کی بہترین کارکردگی ہے جو کہ ہماری بلوشتان ایک امن کا گیوارہ بن گیا یہ میں نہیں کہتا جنابی سپیکر یہ پیکٹ انٹیگر ہے اگر کوئی اٹھا لے دیکھ لے اقیقت سے اگر کوئی چیز شمپوشی کرتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ ہونا نہیں چاہیے آپ دیکھ لے روز روز دماغے ہوتے تھے روز روز آغوا برائے تاوان ہوتے تھے لیکن آپ آج دیکھ لے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے تو یہ یقنان امن امان ضرورت ہے معاشری کی تو اس میں کوئی انکار نہیں اس بات سے لیکن ہمیں ہن قوتوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے امن امان بحال کرنے میں اپنے بچے اتیم کیے اپنے ماں اور بیوہ اپنے بینیں اتیم کیے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دو آزار اٹھارہ سے پہلے تو کوئی بھی واقعی کا ذکر بھی نہیں کرتے دو آزار اٹھارہ سے پہلے جتنی شادتیں ہوئی ہیں ایسے لگ رہے کہ وہ سارے اللہ بخش ہے کسی نے اس کو ذکر ذکر تک نہیں کیا کسی نے کسی واقعی کی ذکر تک نہیں کیا لیکن میں یہ نہیں دورانا چاہتا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ کی کو کم سے کم ایک کریڈٹ دینا چاہیے یہ اس گورنمنٹ اور لائنڈ ایڈپورسمنٹ ایجنسیز کی بہترین ریلیشنشپ کی وجہ سے یہ بلوچستان میں آمن قائم ہوئی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بلوچستان میں وہ آمن آئے گا جو نین آلیون کے آزار سے پہلے تھا انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر یہی گورنمنٹ رہی اور ان کی یہ کارکردگی رہی تو بلوچستان میں وہ آمن بہال ہوگا جو ایک زمانے میں کوئٹا شیر کو پرامن شیر کہتا تھا جناب اسپیکر یقینان نین آلیون کے بعد پاکستان نے جو دیشتگردی کی خلاب پرنٹ لائن کا کردار ادا کیا پاکستان نے دیشتگردی کی خلاب جو قربانیاں دی پاکستان نے دیشتگردی کی خلاب جو شادتیں پیش کی یقینان وہ دنیا کے سامنے ریکارڈ پر ہے ہمارے پورسز کی جوان شید ہو گئے ہمارے ایک سپاہے سے لے کر برگیڈیر تک ہمارے لوگ شید ہو گئے ہمارے ایک لیوی سپاہے سے لے کر ڈی سیا اور ڈی آئی جی تک لوگ شید ہو گئے ہمارے ایک پولٹیکل ورکر سے لے کر ایک لیڈر تک کوئی نہیں بچا لیکن ایک اللہ کی پذل کرم سے پاکستان نے دیشتگردی کا جس انداز سے مقابلہ کیا تو یہ دنیا بھی مانتے ہیں اور آمیں بھی خود ماننے پر مجبور کرتے ہیں جو نہیں مانتے جنابی سپیکر یقینان پھر آپ کے طرف سے جو ٹائم کی کمی کا کہیں گے آپ اس سے پہلے میں یہاں پر خوشسالی کی باتیں ہوئی اور ایجنڈا ہے کہ خوشسالی اور ان کے بلوشتان اور پاکستان کے عوام کے لیے پھر کیا مدعوہ ہماری گورنمنٹ نے یقینان اس دور میں ملازمت بیروزگاری بلوشتان یقینان ایسے صوبہ ہے جہاں پہ بیروزگاری بہت ہے کیونکہ یہاں پر نہ پیکٹری ہے یہاں پر نہ کاروبار کے لیے کوئی ایسے کوئی ذرائع ہے لیکن یہ بیروزگاری بھی پہلے کی نسبت آپ میں کہتا ہوں کی دعوے سے کہ بہت کمی بیروزگاری میں آئی ہے یہ بیروزگاری صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ بیروزگاری پچھلے عقومتوں سے ہمیں ورسے میں ملا ہے ہماری اس صوبے میں تقریباً کوئی تیس آزار پوسٹے جو خالی پڑی تھی اس سے پہلے کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ ان پوسٹوں کو پل کرتے تھے یہ بیروزگاری یہ پوسٹے ہماری عقومت کی خالی نہیں یہ کوئی دس سال سے کم سے کم یہ خالی پڑی ہوئی ہے جناب اس فکر وہ پوسٹے ایڈوکیشن میں ہم نے پانچ آزار ٹیچر برتی کیا ہے یہ وہ ٹیچر ہے جو دس سال سے اپوائنٹمنٹ کے منتظر تھے دس سال سے ہمارے وہ سکول جو بند پڑے تھے ہمارے اس گورمنٹ نے اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے ان سکولوں کو کول دیا بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پرامری سکول ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے تھے ہماری بلشتان کی بچوں کو سکول جانے کے لیے کوئی کولا سکول نہیں ملتا تھا ایسے سکول تھے جہاں پہ بیس ٹیچر ہوتے تھے وہاں پہ پانچ ٹیچر تھے لیکن ہماری گورمنٹ گوڈ گورننس کی یہ نشاندی ہے کہ پانچ آزار ٹیچر کو میرٹ کی بنیاد پر میرٹ پر برتی کرتے ہوئے بلشتان کی نجوانوں کو روزگار بھی دی اور بلشتان کے بچوں کو تعلیم کے لیے سکول بھی سارے کول دیئے جناب اس پیکر اقیقت سے انکار کرنا یہ ذی شعور انسان کا کام نہیں میں تو کہتا ہوں کہ بے شک پیکٹ اینڈ پیگر سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی جواز نہیں کہ موجودہ حکومت کی کار کرتگی کو اگر ہم نہ مانیں یہ میرے خیال میں اقیقت سے چھمپوشی ہے جناب اس پیکر آزاروں ڈاکٹر برتی کیے گئے ہیں اس دور میں یہ دس سال سے کم سے کم ہمارے آئیس ہسپیٹل بیچوز ہمارے بند پڑے تھے سیول ہسپیٹل ہمارے بند پڑے تھے اور اس چیز ہمارے بند پڑے تھے کوئی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے لیکن ہمارے اس گورنمنٹ میں ہزاروں ڈاکٹر برتی ہو گئے ابھی وہ اسپیٹل کل گئے جہاں پہ دس سال سے کوئی ڈاکٹر نہیں گیا تھا وہ اسپیٹل کل گئے جہاں پہ علاج موالجے کے لیے ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا جناب اس پیکر بیروزگاری ایک دن کا کام نہیں کہ حکومت ختم کرے بیروزگاری جس سے ملا ہے وہ کم سے کم اپنے بھی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا لے ہماری بلوستان کے عوام نے منتخب کیا ہے جو سیلیکٹر کی باتیں کرتے ہیں میں تو چیلنج سے کہتا ہوں پہلے بھی میں نے یہ کہہ چکا ہوں آج آئے میرے مقابلے میں جو بھی پارٹی تیار ہے جو بھی یہ ساری پیڈیم جو آج کل پیڈیم ہے سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج وہ میرے ہلکی میں میرے ساتھ مقابلہ کرے کون ہے سیلیکٹر پتہ چل جائے گا بیٹھ جائے جناب سپیکر میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی آپ بیٹھ جائے بیٹھ جائے بہی آپ 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 بیٹھ جائے جائیں بیٹھ جائے بہی جناب سپیکر آپ آپ بیٹھ جائے یہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے جناب سپیکر جناب سپیکر ہم یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل جو سٹے خالی سٹے تھے جس پہ ان کو جتوائے جا رہا ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سیلیکٹڈ کون ہے کیا آپ الیکٹ ہو رہے ہیں یا سیلیکٹ کیے جا رہے ہیں آپ کو آپ سیلیکٹڈ ہیں یہ اپوزیشن جو ہے یہ بھی سیلیکٹڈ اپوزیشن ہے یہ بھی الیکٹڈ اپوزیشن نہیں ہے ان کی پیچھے بھی کچھ ہوگا ضرور ایسے نہیں ہے یہ سارے دنیا کے جہان کہ لشکر کو ایک جگہ پر کر کے ان کی پیچھے بھی کچھ ہوگا ضرور جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی جو کارکردگی ہے پورے پاکستان میں تاریخ اٹھا لے دیکھ لے بلشتان حکومت کی جو کارکردگی ہے لائنڈ آڈر کی حوالے سے ڈیولپمنٹ کی حوالے سے میں ڈیولپمنٹ پہ آتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر قوم پرستان کی حکومت رہی یہاں پر مذہب پرستان کی حکومت رہی جو کہ اپنے آپ کو قوم پرست کہتے تھے قوم کے علم بردار کہتے تھے اور یہی نعرہ لگاتے تھے کہ یہی ایک پارٹی ہے جو قوم کا نجات دہندہ ہے لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ قوم نے ان کو منڈیٹ دی ایک کونسلر سے لے کر گورنر تک لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہماری اس سرزمین پہ کوئی ایک میگا پروجیکٹ ہمیں بتا کے دکائے کم سے کم لیکن ہماری اس گورنمنٹ میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ عربوں روپے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ساؤت بلوچستان میں چھ سو عرب روپے کا ڈیولپمنٹ ابھی ہونے والے کو ہے ناظران بلوچستان کو میں کہتا ہوں میرے حلقے میں صرف میرے حلقے میں صرف پیڈرل سے بیس عرب روپے صرف پچھلے بیس ڈی پی میں ریپلیکٹ ہوا ہے جنابی سپیکر میں ان کو اتنگ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کو پرستی کے عرب بردار تھے جو آپ کو قوم نے اوڈ دیا تھا جو آپ کو منڈیٹ ملا تھا پتہ نہیں منڈیٹ تھا یا سیلیکٹیٹ تھے اگر منڈیٹ ہوتا تو تو قوم سے کم منڈیٹ کا اترام کرتے تھے میں مجھے بتا ہے یہ کوئی پیکیج بتا ہے جنابی سپیکر دومار صاحب توڑا مختصر میں بلکل میں میں مجھے تقریر ویسے آتا بھی نہیں نہ میں انگلیش کی پیل میں دیکھتا ہوں نہ میں انڈیا کی پیل میں دیکھتا ہوں میں ایک ورکرس آدمی ہوں مجھے یقینان اتنی لمبی چوڑی کانیاں نہیں آتی بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ کم سے کم اقیقت سے شمپوشی نہیں کرنا چاہیے اقیقت کو ماننا چاہیے ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ تاریخ کے ایک گوڈ گورنس گورنمنٹ ہے شکریہ دوبارہ صاحب